پی ٹی آئی وبا بن کر دو سال سے عبام پر مسلط ہے کرپشن پر سوال اٹھائیں تو موت کی دھمکیاں دی جاتی ہیں بلاول بھٹو دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس سوال اٹھاتے ہوئے کہاں عمران خان بتائیں وہ کلبھوشن یادف کا نام کیوں نہیں لیتے ماضی میں نواز شریف کے نام نہ لینے پر تو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر بھارت کے ساتھ تجارت کھول دی چیست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اسیمبلیوں میں ساتھ بیٹھے ہیں وہ ہمارے اپوزیشن تھے اور پی ٹی آئی پولٹیکل پارٹی ہے لیکن اس وقت ان کے پاس حکومت ہے اور یہ ذمہ داری ان کی آتی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو پروٹیکٹ کریں انکلوڈنگ شیمن بلاول بھٹو ذرکاری اور اس وقت جو سوشل میڈیا کے تحت ایک دھمکی آئی ہے پہلے تو ہمیں اس کی وضاحت کریں اور اگر ہم سوال کریں ہم سوال کریں فورن فنڈنگ کیس کا ہم اس کے پیچھے بھارتی اور اسرائیلی لوگوں کی جو ڈونرز ہیں ان کی فنڈنگ کا سوال کریں ہم سوال کریں ابراج گروپ کا ہم سوال کریں ان کی کرپشن کا تو پھر یہ ہمیں موت کی دھمکیاں دیتے ہیں پہلے بھگاتے ہو پھر دھمکاتے ہو اس سے کوئی ڈرنے والا اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے کم از کم بلاول بھٹو ڈر جائے گا تو آپ کسی بہت بڑی بھول میں ہیں موسیقی موسیقی